اسلام علیکم آج ہمارا ٹوپک مطلب کیا ہے لیش نیہان سنڈروم یہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ لیش نیہان سنڈروم کیوں ہوتا ہے بیسیکل یہ ہے دیفیشنسی آف ایجی پی آر ٹی جو کہ سیلویج پاتھوے میں ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہمارے پاس آئی ایم پی اور جی ایم پی نہیں بانتا پھر وہ ڈی گریڈوں کے جو رکے سپناتے ہیں یہ سمپل ہے لیکن ایکسپلینیشن سے پڑھیں گے کہ یہ ہوتا کیا لیش نیہان سنڈروم پہلے تو یہ ایک ریئر ڈیجیز ہے بہت کام ہوتی ہے پھر یہ ایکس لنگ ڈیسیسیف ہے ایکس لنگ ڈیسیسیف کا مطلب کہ یہ نا میلز میں زیادہ ہوتی چونکہ وہاں پہ ہوتا ہی صرف ایکس اور وائی ہے تو اگر ان میں ایک بھی مطلب کہ یہ ایکس جوانا ڈیفیشن ہوئی ہے مطلب کہ ایک دیفیکٹو کروموسوم میں ایکس والا تو ان میں یہ ہوگی ڈیجیز کیونکہ ان میں ایکسی ایک ہوتا ہے تو وہ بھئی ہوں گے ڈیفیکٹو اور اگر وومن میں ایک اگر دو ہوں گے تب ان میں لیش نیہان سنڈروم ہوگا اگر ایک ہوگا تو وہ صرف کیریئر ہوں گے کیونکہ یہ ایکس لنگ ڈیسیسیف ڈیجیز ہے اگر ایک ہوگا تو صرف کیریئر ہوں گے دو ہوگا تو پھر ان میں لیش نیہان سنڈروم ہوگا مین میں اگر ایک یوگہ تو وہ لیشنیان سنڈروم ہو گیا اس کے بعد یہ ہوتا ہے یہ دوسرا کہ یہ دیفیشنسی آف ایجی پی آرٹی یہ میں پھر سمجھاتا ہوں یہ دیفیشنسی یہی ہے یہ دیفیشنسی آف ایجی پی آرٹی کی وجہ سے ہوتا ہے پھر سمجھاتا ہوں اور ریزرز ان ان ایبیلیٹی تو سلویج ہائیپوزندین گوانین کیونکہ جب ایجی پی آر کی دیفیشنسی ہو جائے گی تو کیا ہوگا یہ ایبیلیٹی ہوئی تھی ہے تو سلویج ہائیپوزندین اور گوانین اب پہلے ہم اس کے لئے پروسیس سمجھ لیتے ہیں اب دیکھیں اگر ہمارے پاس ایجی پی آرٹی کی دیفیشنسی ہو گئی تو مرے پاس کیا کیا ہو سکتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ایجی پی آرٹی کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے پہلے تو یہ سیکنڈ سٹم میں استعمال ہو رہا ہے جو میں نے پڑھا تھا جہاں پہ گوانین جی ایم پی میں لیکن یہ بلکل پڑھ نہیں ہو گا اب کیا ہوگا اب یہاں پہ یہ سٹیپ سٹوپ ہو گئے مطلب کہ gmp اور imp کی پروڈکشن نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کہ hypozenthins زیادہ زیادہ بڑھتا جائے گا یہ زیادہ زیادہ بڑھتا جائے گا تو ہمارے پاس زیادہ 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 بڑھتا جائے گا کیونکہ وہ اس کی ڈیگریڈیشن سے ہی بنتا ہے اس کے بعد یہ انکریز ہو گیا تو پھر یہ بھی انکریز ہو جائے گا یہ انکریز ہوگا تو اس میں دائم اگر ہو تو uric acid بھی انکریز ہو جائے گا اب uric acid انکریز ہوگا تو پہلے تو نورماللہ تو وہ انکریز میں ایکسکریٹ ہو رہا تھا جب زیادہ ہوگا تو کھینڈی سٹونز بنا دی اس نے اور اور زیادہ ہوگا تو پھر گاؤڈ اور کسٹریز انجوائنٹس مطلب کیا ہوگا کہ اب ہمارے پاس ہمارے پاس نے ریسائیکل ہی نہیں ہو رہی جیسے کہ پہلے ڈی این اے اور آرین سے بریکڈاؤن ہو رہی تھی تو وہ زیادہ زیادہ سنتیزائز ہوگی پیورینز تو ہمارے پاس یہ یہ ڈگریڈ ہوتے جائیں گے اب پیورینز زیادہ کیوں سنتیزائز ہوں گی کیوں ہمارے پاس HEPRT کی ڈیفیشنسی ہوتے جائے ہم نے ان ڈیکشنز میں پڑھا تھا کہ جب HEPRT ڈیفیشنسی ہو جائے تو IMP اور GMP تو نہیں بنے گا پر PRPP یہ use نہیں ہوں گے تو یہ بھی بڑھ جائیں گے ایک تو PRPP بڑھ جائے گا اور IMP GMP یہ ڈگریڈ ہو جائے گا اور جب PRPP بڑھتا ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ PRPP ایکٹیویٹر کو طور پر چاہیے ہوتا ہے اور IMP اور GMP انڈیویٹر کو طور پر اب یہ تو ہمارے پاس ہے نہیں کم ہو گئے یا ہے ہی نہیں بلکل اور یہ ہمارے پر پوز جائے گا تو کیا ہوگا PRPP پڑھتی جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ری سنتیز نہیں ہو رہی صرف ڈگریڈیشن ہو رہی ہے کیونکہ یہ سب تو رک گیا کیا ہوگا کہ PRPP پڑھتی جائے اور وہ ڈگریڈ ہوتی جا رہی ہے تو جس سے ہمارے پڑھ جائیں گے اب ہمیں اس کے پروساس پڑھ لیتے ہیں اب کیا تھا کہ Results in inability to salvage hypozentine اور gonin hypozentine اور gonin نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ rgbrit تو ڈیفیشنٹ ہے ان کی ڈیفیشنٹ ہے اور پھر کیا ہوگا کہ uric acid زیادہ زیادہ پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا اور ڈیفیشنٹ ہے یہ کام ہو جائے گا اور اور سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھا نہیں پھر پیورین پیورین پیار پی بڑھتا جارہا پیورین صلیم سلم پہل کرتا ہے اس کے بعد پر ڈیکریڈیشن انکریز ہوگی کیونکہ یہ سٹپ تو رک گئے نا اب یہ تو سمجھے کار دیں یہ تو ہو ہی نہیں رہے یہ بلکل نہیں ہو رہے تو کیا ہوگا یہ ڈیکریڈیشن انکریز ہوتے جارہی ہے اور یوریک ایسیڈ بڑھتا جارہا یوریک ایسیڈ کے بننے سے ہرکنی سٹونز ہو جاتے ہیں اور کرسپنس انجوائنز گاؤڈ ہو جاتا ہے تو اب ایک ہی اس پر ہم کہہ جاتے ہیں کہ یہ نا انکریز پروڈکشن لیڈز تو انکریز ڈیگریڈیشن آف پیورینز اوکے اوپلی اس میں جا گیا ہوگا اس کے پاس اب ہمارے پاس سمٹمز کیا ہو جاتے ہیں اب یوریک ایسیڈ بڑھ گیا تو یوریک ایسیڈ بلیڈ میں کیا ہوگا انکریز ہو جائے گا جس کو ہم کیا کہتے ہیں ہائپر یوری سیمیا سرونز ان کیڈنی اب وہ بلیڈ میں بڑھ جائیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں یورو لیتھیاسیس یہ بھی کیا ہوگا انکریز ہو جائے گا اس کے بعد گاؤٹی آرثریٹس مطلب مطلب ڈیپوزیشن آف یوریٹ کرسلس ان جوائنٹس جوائنٹس میں بھی جوائنٹس میں بھی جوائنٹس کی جو سینول فلور یا سینول لائننگ ہوتی ہے اس میں بھی یوریٹ کرسلس بڑھ جائیں گے تو اس سے ہم کہتے ہیں گاؤٹی آرثریٹس یہ بھی انگریز ہو جائے گا یہ سمٹم ہو گئے پیر یہ کوئی سیلف موٹیلیشن مطلب کہ سیلف انجری انسان جو اپنی لپس اور فنگر تو خود بائٹ کرنے لگا جاتا ہے اور موٹر ڈسفنکشن مطلب مطلب ہیںح you. جیسی سیمٹم، کیا فرص لیٹر لے لیں سب کا ڈیو اور جی ایک لیڈر میں اگر اس کو کنورٹ کریں تو بن گیا hug تو hug sum sm sum hug sum ڈی ڈی ہمیں پتہ کہ کہتے ہیں منیجن ڈیریکٹر کو اور hug sum منیجن ڈیریکٹر پھر سیڈی سیڈی بنا لیں خودی سے کارسٹرین ڈیریکٹر اور بیڈی بورڈ ڈیریکٹر تو hug sum منیجن ڈیریکٹرز کارسٹرین ڈیریکٹرز بورڈ ڈیریکٹرز اب یہ فنگر پیٹ میں کیا ہو گیا ہمیں نیمونکہ یاد ہو گیا کہ اس کا سیمٹمز کیا ہوتے ہیں hug sum منیجن ڈیریکٹرز بورڈ ڈیریکٹرز اور کارسٹرین ڈیریکٹرز بہت بکے hug ہائپو یوریسیمیا پھر ہمارے یوریلیتھیاسیز گاؤٹی آرثرائٹرز پھر ہمارے پاس ہمارے پاس ہو گیا سائف موٹیلیشن پھر یہ مانیجن ڈیریکٹرز سے ہو گیا موڑا ڈیسفنکشن کارسٹرین ڈیریکٹرز سے ہو گیا کوگنیٹیو ڈیفیسیٹ اور بورڈ ڈیریکٹرز بہیویل ڈیریکٹرز بورڈ ڈیریکٹرز سے ہو گیا بہیویل ڈیریکٹرز تو یہ میں بس کلیر ہو گیا ہو فوری سمجھا جائے گی اس کے ایک دفعہ ریویزن کر لیتا ہوں یہ اب لیش ناہینڈ سنڈروم کیا ہے ویری ریر ڈیزیز پھر یہ ایکسلنگ ریسیسیو ہے ایکسلنگ ریسیسیو مطلب میلز میں زیادہ ہوتی کیونکہ ایک ہی ایکس کرموسوم ہوتا ہے اور فیمیل میں اگر دو ایکس کرموسوم ہوں گے تو پھر یہ ہوگا ایک ہے ایکس مطلب کہ ڈیفیکٹیو ہوگا تمہارا پر صرف یہ کیریر ہوگی فیمیل اور ریزلٹ این ایبیلیٹی تو سیلویج اور ڈیفیشنسی اوف ایڈی پیٹی جو مین پوائنٹ اس کا کہ یہ ایڈی پیٹی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ایڈی پیٹی کیا کرتا ہے ریسیکلنگ کرتا ہے اس کی ہائیپوزنٹین اور گونین کی کس میں جی ایم پی اور ایم پی پھر یہ ہائیپوزنٹین اور گونین کو ریسیکلنگ کر پائے گا اور یوری پوڈکشن انکریز ہو جاتی ہے کیونکہ جب وہ ریسیکلنگ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا یوری پوڈکشن انکریز ہوگی جیسے میں پہلے بتایا اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا یہ سیپ یہاں ہوگی کیونکہ یہ ایک کر رہا تھا تو گونین جیم پی میں کروڈ نہیں ہوگا یہ نہیں کروڈ ہوگا اور یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہائیپوزنٹین آئی پی میں کروڈ نہیں ہوگا کیونکہ اس کی دیفیجنسی ہوگی تو نہیں کروڈ ہوگا تو کیا ہوگا کہ یہ ریسیکل نہیں ہوگا سلویس پاس ان دون کو نہیں کروڑ رہا پھر یہ بڑھ جائے گا اور یہ بڑھ جائے گا اور یہ ڈیگریٹیشن ہوگی یہ ڈیگریٹیشن ہوگی دیگریشن آف پیورینز بڑھ یوریگ عیرہ اب کیا ہوا کہ یہ ایک پرڈکشن لیڈ دیگریشن آف پیوریز یوری کیسے بڑھتا جائے گا اور آئے بھی ڈیگریٹیشن ہو جائے گا اس کے بعد وہی نیمونکس یہ تو نیمونکس سے یاد ہو جائے کہ ہگ سم منیجر انڈیرکٹرز کارس انڈیرکٹرز 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 کچھ سمجھ نہیں آیا تو کمیٹس پر